نورپور ویدھان سباکشتر کے ویدھائک عجی ماجن نے جسور کے آئی پیچ وشرام گرہ میں پترکار وارتہ کر کہا کہا کہ نورپور کے اتحاس میں آج بہت مہتپونڈ دن ہے گھردی سامودائے کے لیے پردیش کے مکھے منتری ویر بھدر سنگھ نے تین کروڑ روپے کی جنجاتی وشرام گرہ منجور کیا ہے اس جنجاتی بھون کے لیے جسور میں پانچ کنال کی بھومی بھی منجور کی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ یہ بھون بہو منجلہ بنے گا اور ایک آدھنک بھون بن کے تیار ہوگا اس بھون میں بارہ کمرے ہوں گے اور ایک بڑا ہال شادیوں کے لیے ہوگا انہوں نے کہا کہ یہ جنجاتی بھون گردی سامودائی کی مانگ تھی جو کی اچیت مانگ تھی اور اسے آج پورا کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ جسور کو تین کروڑ روپے اور ملے ہیں جس سے جسور میں فائر ٹاور بنائیں گے اور یہ انڈی آر ایف اور اگنی شمن بیبھاگ کا آپسی تالمیل میں بنائے جائے گا انہوں نے کہا کہ جسور ایک مہتپونڈ قصبہ ہے اور اس قصبے میں دس کروڑ کا پرافدان ہوا ہے مینی بس ٹینڈ بن کر تیار ہے سڑکیں بن چکی ہیں سارے جسور قصبے کا کایا کلپ ہو چکا ہے انہوں نے کہا کہ جسور میں پہلے ایک شوچالے تک نہیں تھا سڑکیں تو بنی بنی پرنتو اب شوچالے بن کر جنتہ کو سمرپیٹ کیا جا چکا ہے نورپور کے ادھیاس میں ایک بہت مجھو پرنجد ہے ہماری گدی سمدائی جو ہے جو بہت بڑی تعداد میں اس کونچونسی میں رہتی ہے ان کے لئے مانے مکھے ملتی جی نے تین کروڑ رکرے کا جن جاتی ہے ریسٹ ہاؤس سینکشن کیا ہے پانچ کنار جگہ اس کے لئے ٹرانسفر ہوگی ہے جسور کے ساتھ اور یہ بھاؤ منجلی ایک بیلڈنگ بنے گی بہت آدھرے گھنگ سے یہ بیلڈنگ بنے گی جس میں بارہ سیکس ہوں گے رہنے کے لئے اور ایک ہال ہوگا شادیوں کے لئے اور جو بھارے گدی بھائی بھر بھار سے نیچے یا باقی اوپر کے بہاروں سے نیچے آتے ہیں گھرمیوں میں انکلے بھی رہنے کے لئے بہت بڑی یہ سوردہ ہوگی تو یہ میں تہ دل سے مارے مکھے ملتی جی کا دنیا بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ جو بھرپن میں جو کمیونٹی ہے ہماری گندی کمیونٹی جو ہے ان کی یہ بہت دیر کی یہ ڈمانڈ تھی اور اچھے ڈمانڈ تھی اور جو آج سمپورن ہوئی ہے میں مانے مکھے ملتی جی کا ایک اور دھنیا بات کرنا چاہتا ہوں کی جسور کو تین کروڑ پیا ایک اور ملا ہے فائر یہاں پہ ایک ٹاور بننے جا رہا ہے جو بہت ایک آدھونک ہوگا جس میں گاڑیوں کے لئے پانی اور ایک اوپر بہت سٹاور تائب ہوگا اور یہ انڈیا ریف اور دین کی ایک کمبینیشن بن جائے گا تو جو جسور ہے جو ایک بہت بھتوپورن ہمارا ایک مکھر آج کی جیٹ میں ہمارچل میں یہ سب سے بڑی ایک مارکٹ بن گئی ہے ہونسل اور ریٹیل بھی اور اس میں جو دس کروڑ کا تو ابھی پراہدان ہوئے جو روڈز بن گئی ہیں اور ایک بس ٹین منی بس ٹینیاں بن گئے اور یہ سارا جسور کا کھایا کلب ہو گیا اور اس میں پہلے کیا ہوتا تھا ایک سوچالیے تک نہیں تھا اور اب یہ رس کروڑ کی تو سٹکے جو بنی بنی بزار بنیا ہے ساتھ نے بہت اچھا ایک سوچالیے بن گیا ہے ایک طرف ٹیکسی سٹینڈ بن گیا ہے ایک طرف بس ٹینڈ بن گیا ہے اور پانی کی نکاسی کے لیے بھی سارا پراہدان کیا گیا ہے آجے مہاجن نے بھاجپا پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ دس ورش شنتے ہو گئے ہیں کہ نورپور کو جلہ بنانے کے مدے کو لے کر اور اب یہ ایک مجاگ بن گیا ہے جب بھی چناؤ آتے ہیں تو پورویدھائک جلے کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں پورویدھائک بھی دس ورش ویدان سبا میں ویدھائک رے چکے ہیں انہوں نے کہا کہ پورویدھائک نے کئی بار کہا ہے کہ اگر نورپور کو جلہ نہیں بنایا جائے تو وہ چناؤ نہیں لڑیں گے پورویدھائک جلہ بھی نہیں بنا پا ہے اور چناؤ بھی لڑتے رہے انہوں نے کہا کہ بھاجپا کے بڑے نیتہ کہتے ہیں کہ جلہ کانگڑا کو کسی بھی حالت میں نہیں توڑا جائے گا آجے مہاجن نے کہا کہ جب بھی ہیمارچل میں جلے بنیں گے تو نورپور پراتھ مکتہ کے آدھار پر بنے گا سنتے تقریباً داسا لوگ ہیں اور یہ اب ایک بزاگ سی بات بن گئی ہے جب چناؤ آتے ہیں تو وہ ایک زلے کی بات اچھانی شروع کر دیتے ہیں دس سال بدہ ایک رہ چکے ہیں اور ایک بار انہیں انہیں پیچھے کہا تھا کہ اگر میں زلہ نہیں بناؤں گا تو میں چناؤں نہیں لڑوں گا اور پیچھے زلہ بھی نہیں بتا پائے اور چناؤں بھی لڑے